زومبی ہورر اسٹوری پارٹ سکس دیکھنے سے پہلے اس کے باقی پارٹ ضرور دیکھ لیں لنک ڈسکرپچن میں ہے دوستوں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا گلی بلی کے پاس یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچاتا کیونکہ مین گیٹ کی چابی تو زومبی نکھا لی ہے لیکن تب ہی بلی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے گلی بلی یہاں پر کھڑی ہوئی کار سے ہی باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے کار کے پاس آتے ہی بلی کہتا ہے گلی تم جلدی سے شون کو اٹھا کر لے آؤ میں جب تک کار نکالتا ہوں اور پھر گلی شون کو اٹھانے کے لیے جانے لگتا ہے ادھر بلی کار اسٹارٹ کر کے یہاں سے نکالنے لگتا ہے گلی شون کو لے کر آ رہا تھا تب ہی گلی کی نظر پیچھے کی طرف پڑتی ہے گلی دیکھتا ہے کہ زومبیز کار کی طرح بھی آ رہی ہیں گلی جلدی سے کار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ بات گلی کو بتاتا ہے گلی کار کو پھل سپیڈ سے بیک کر کے سیدھا زومبیز کی ٹھوک دیتا ہے اور پھر کار کو تیجی سے آنگے بڑھا کر گلی وین گیٹ کو توڑ دیتا ہے اور آخر کار گلی بلی یہاں سے باہر نکل جاتی ہے گلی بلی تو یہاں سے باہر نکل گئی ہے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ زومبیز بھی یہاں سے باہر آ گئے ہیں اب آنگے زومبیز اب شہر میں آ چکے ہیں اور اب ان کے کہہر سے بچ پانا بہت مشکل ہے موسیقی موسیقی زومبیز نے شہر میں آتے ہی آتنک مچانا شروع کر دیا ہے شہر میں موجود ہر انسان پر زومبیز حملہ کر رہے ہیں اور اس سے ان کی سنکھیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو زومبیز کی سنکھیاں بہت بڑھ جائے گی اور پھر انہیں روک پانا بہت مشکل ہو جائے گا زومبیز کو روکنے کے لیے جلدی ہی کسی کو کچھ کرنا ہوگا موسیقی 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 ادھر گلی بلی شون کو لے کر بابا کے پاس جا رہے ہیں گلی بلی کو لگ رہا ہے کہ بابا شون کو ٹھیک کر دیں گے گلی بلی سے کہتا ہے بلی گاڑی تھوڑا تیز چلاو ہمیں بابا کے پاس جلدی پہنچنا ہوگا بلی کہتا ہے ٹھیک ہے گلی اور پھر بلی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے بلی کے سپیڈ بڑھاتے ہی گاڑی بند پڑ جاتی ہے گلی کہتا ہے بلی گاڑی کیوں روک دیں بلی کہتا ہے گلی گاڑی میں نے نہیں روکی ہے یہ اپنے آپ ہی روک گئی ہے گلی کہتا ہے چلو بلی اُتر کر دیکھتے ہیں گاڑی میں کیا دکت ہو گئی ہے گلی بلی گاڑی سے اُتر کر دیکھنے لگتے ہیں بلی گاڑی کو آنگے سے کھولتا ہے تو گلی بلی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا تو دھواں نکل چکا ہے گلی یہ دیکھتے ہی گلی سے کہتا ہے گلی اب پتا چلا کہ وہ لوگ اس گاڑی کو فری میں کیوں دے رہے تھے جرا سی سپیڈ بڑھاتے ہی گاڑی میں سے دھواں چھوٹ گیا گلی کہتا ہے گلی مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ گاڑی اور چل پائے گی شاید اب ہمیں پیدل ہی چلنا ہوگا گلی کہتا ہے گلی تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے بھی ہم آدھے سے زیادہ راستہ آ چکی ہیں اب جتنی دیر میں ہم اپنی گاڑی لینے واپس جائیں گے اتنی دیر میں تو ہم بابا کے پاس پہنچ جائیں گے گلی کہتا ہے چلو گلی تو پھر پیدل ہی چلتی ہے میں شاون کو گاڑی میں سے لے آتا ہوں گلی شاون کو اٹھا کر لے آتا ہے اور پھر گلی بلی پیدل ہی بابا کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں تھوڑی دور چلتے ہی گلی بلی کو روڈ کے بیچوں بیچ زومبیز کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں زومبیز کو یہاں پر دیکھ کر گلی بلی حیران ہو جاتے ہیں گلی کہتا ہے گلی یہ زومبیز تو کورونا وائرس سے بھی تیج پھیل رہے ہیں اتنی جلدی یہاں پر کیسے پہنچ گئے گلی کہتا ہے گلی یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ان زومبیز نے ہمارا راستہ ہی جھام کر دیا ہے اب ہم اس راستے سے نہیں جا سکتے ہیں گلی کہتا ہے گلی اگر ہم اس راستے سے جاتے تو بابا کا گھر زیادہ دور نہیں تھا لیکن ان زومبیز نے بیچ میں آ کر سارا کھیل خراب کر دیا گلی کہتا ہے گلی اس راستے سے جانا تو ناممکن ہے چلو اس جنگل میں سے ہو کر چلتے ہیں گلی کہتا ہے گلی اس جنگل سے جانے میں تو بہت دیڑ لگے گی گلی کہتا ہے گلی ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور پھر گلی بلی جنگل کے راستے جانے لگتے ہیں گلی بلی کو جنگل سے باہر نکلنے میں بہت سمیہ لگنے والا ہے جب تک گلی بلی جنگل سے باہر نکلیں گے پتہ نہیں تب تک زومبیز شہر کا کیا حال کر دیں گے گلی بلی کو جلدی سے جلدی جنگل کو پار کرنا ہوگا اور پھر بابا کے پاس جا کر بابا کو زومبیز کے بارے میں بتانا ہوگا کافی دیر جنگل میں آنگے چلتے چلتے گلی بلی بہت بھگ جاتے ہیں تب ہی گلی بلی کو سامنے کی طرف ایک روڈ دکھائی دیتی ہے روڈ کو دیکھتے ہی گلی بلی دوڑنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ یہ جلدی ہی جنگل سے باہر نکل سکے گلی بلی جنگل سے باہر آ جاتے ہیں اور جنگل سے باہر آ کر گلی بلی جو دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر تو ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے گلی بلی دیکھتے ہیں کہ زومبیز نے پورے شہر میں تباہی مچا دی ہے ہر طرف زومبیز کا آتنک مچا ہوا ہے گاڑیاں ٹھکی پڑی ہیں اور لوگ زومبیز سے بچتے ہوئے بھاگ رہے ہیں یہ سب دیکھ کر گلی بلی سے کہتا ہے گلی یہ زومبیز تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بابا کو ان کے بارے میں پتا چلا بھی ہوگا یا نہیں بلی کہتا ہے گلی ہمیں بابا کے پاس چلدی پہنچنا ہوگا تم شون کو اس پر لٹا دو کیونکہ اب شون کو کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے ہم شون کو اسی پر لٹا کر لے چلیں گے گلی شون کو کارٹ پر لٹا دیتا ہے اور پھر گلی بلی آنگے چلنے ہی والے تھے تب ہی انہیں پیچھے والی سڑک سے چلنانے کی آوازیں ہٹی ہیں گلی بلی یہ سن کر رک جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر وہاں پر چل کیا رہا ہے تب ہی وہاں سے تین آدمی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور سیدھے آنگے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر گلی بلی سمجھ جاتے ہیں کہ اس سڑک سے کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے اور وہ مصیبت زومبیز کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے زومبیز گلی بلی کو دیکھ لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے ان کی طرف ہی آنے لگتے ہیں زومبیز کو آتا دیکھ کر گلی بلی پوری طاقت کے ساتھ بھاگتے ہیں کیونکہ اگر گلتی سے بھی زومبیز نے گلی بلی کو پکڑ لیا تو ان کا بھی زومبی بننا تہہ گلی بلی کو تھوڑا تیز دوڑنا ہوگا کیونکہ زومبیز کی رفتار بہت تیز لگ رہی ہے شاید آپ گلی بلی زومبی سے نہیں مچ پائیں گے آخر کار گلی بلی بابا کے گھر پہنچ جاتے ہیں بابا کے گھر آتے ہی گلی بلی کچھ ایسا دیکھتے ہیں جس کی تو انہیں امید بھی نہیں تھی گلی بلی دیکھتے ہیں کہ بابا کے گھر کے باہر ایک زومبی آرام سے لیٹا ہوا ہے زومبی کو یہاں پر اتنے آرام سے لیٹا دیکھ کر گلی بلی بہت گھبرا جاتے ہیں تب ہی گلی بلی سے کہتا ہے گلی یہ زومبی تو بڑے آرام سے لیٹا ہوا ہے اور بابا بھی کہیں پر نہیں دکھائی دے رہی ہے بلی کہتا ہے گلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی بابا ہے جو کی اب زومبی بن چکے ہیں گلی کہتا ہے بلی میں نہیں مانتا زومبیز کے پاس اتنی طاقت کہاں کہ وہ بابا کو ہاتھ بھی لگا سکیں بلی کہتا ہے گلی ایسا ہو تو نہیں سکتا لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر اور سمجھ بھی کیا رہا ہے گلی بلی یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی ان کے اوپر زومبیز کا حملہ ہو جاتا ہے زومبیز گلی بلی کو چاروں طرف سے گھر لیتے ہیں اب گلی بلی کا یہاں سے بھاگ پانا ناممکن ہے شاید اب گلی بلی زومبیز سے نہیں بچ پائیں گے تو دوستوں اب کیا آوکا اگلی ویڈیو میں اب بابا زومبیز کا کیا حال کریں گے اور آخر بابا شاون کو کیسے ٹھیک کریں گے اور پھر گلی بلی شاون اور بابا مل کر زومبیز کا کیسے صفایہ کریں گے یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل ایکن کو بھی دبا دینا تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیپیکیشن میں چکے